اس وقت میں شدید گصے میں ہوں کیونکہ میں ابھی ابھی ایکسپو سینٹر سے واپس گھر آئی ہوں اور جو وہاں کے صورتحال تھی اتنا برا نظام سین گورنمنٹ کی جانب سے نہ کوئی سسٹم ہے نہ کوئی وہاں پر طریقے کار ہے اتنا برا حال کے بھگدر مچی لوگ شیشیں توڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں گوسے کو زخمی کر رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں میری بھابی بھتیجی اس کے زد میں آئے میری بھتیجی بھوش ہو گئی یہاں تک کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ سین گورنمنٹ صرف اپنے پینفلیکس لگا کر اس پہ تصویریں چسپا کر کر اور اس کے بعد یہ عوام میں اتنا شور مچا رہے ہیں جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں بڑا ویکسنگ لگوارے ہیں یہ طریقے کار ہوتا ہے ان کو صرف لوگ ڈاؤن اس لیے کرنا ہے کہ یہ صرف تاجر برادری سے پیسہ لوٹیں پیسہ بنائیں ٹھیک ہے یہ کرونا کرونا جا کر دیکھیں آپ ابھی میں جو دیکھ کر آ رہی ہوں ایک کے اوپر ایک عوام گر رہی ہے کوئی ایسو پیس کا خیال نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ سسٹرم ہے یہ طریقے کار اس ان گورنمنٹ کا یہ لوگ ڈاؤن لگا کر یہ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں یہ کرونا بڑھا رہے ہیں بچانی رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے جو صورتحال آج میں نے دیکھی ان کو تو چاہیے گھر گھر جا کر اپنی ٹیمز بیجیں گھر گھر جا کر ویکسین لگائیں جس پولیوں کے قطرے پلائے جاتے ہیں جس طریقے سے ان کو شرم نہیں آ رہی ہے مجھے اتنا شدید غصہ ہے شیم آن یوں بلاول بھٹو بلکہ تم بھٹو بھی نہیں ہو بلاول زرداری تمہیں شرم آنی چاہیے مراد علی شاہ تمہیں شرم آنی چاہیے بس بڑی بڑی تقریریں کرا لو اپنی سیاست چمکا لو جاؤ جا کر دیکھو ایکسپو سینٹر میں کیا حال صورتحال ہوا ہے یہاں کی سین پولیس جو کہ نہ صرف بڑے بوڑوں سے بتمیزی کر رہی ہے ان کو کو کچھ کہو تو آگے سے جواب دے کے پولیس بتمیزی کر رہی ہے سین پولیس یہاں کی جاؤ جا کر پہلے ایکسپو سینٹر میں جا کر اپنا انویسٹیکیشن ٹیم بٹھاؤ اور دیکھو کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے پورا گھر اس وقت بغیر ویکسینیشن کے یہاں پر آیا ہے واپس آیا ہے ہم صبح سے خواہ رو کر یہ طریقے کہا رہے ہیں یہ عوام کو تم لوگ ریلیو دے رہے ہو باتیں گر والوں بس تم لوگوں سے بڑی بڑی بے شرم بے حیاء لوگ